سن سالیڈ ویز مینجمنٹ بورٹ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ نے کہا ہے کہ دولزا کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل ہیں علائشوں کو متفون کرنے کے لیے ٹوینچس کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا جبکہ عید گاہوں اور مساجد کے اطراف صفائی کا کام جاری ہے افسران اور نیجی کمپنیز کے کانٹریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سن سالیڈ ویز مینجمنٹ بورٹ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ کا کہنا تھا کہ عید گاہوں اور مساجد کے اطراف صفائی اور بارش کے پانی کے نکاسی کے انتظامات رات تک یقینی بڑایا اور عید الازع کے موقع پر ہنگامی صورتحال سے نمٹ نے کنی تمام انتظامات رکھنے کی بھی ہدایت کی متعلق افسران نے بریفنگ میں بتایا کہ علائشوں کو متفون کرنے کے لیے ٹرنچس کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا جبکہ عید گاہوں اور مساجد کے اطراف صفائی کا کام جاری ہے لینڈفرد سائٹ پر بارش کے پیش نظر علائشوں کو متفون کرنے کے لیے پلان بھی تیار کیا گیا ہے جس میں ٹرنچس کے لیے دو سائٹ مختص کی گئی ہیں ایک ٹرنچس سائٹ کو تھوڑا قریب رکھا گیا ہے تاکہ بارش کی صورت میں آپریشن تاخیر کا شکار نہ ہو اور علاقوں سے علائشوں اٹھانے کا کام متاثر نہ ہو اس موقع پر ایکزیکٹیف ڈائریکٹر آپریشن تارک نے زمانی ڈائریکٹرز آپریشن لینڈفرد سائٹ تمام مطالق اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز اور نجی کمپنی کے ٹھیکے دار بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے کانٹریکٹرز اور مطالق افسران کو تمام کچھرہ کنڈیوں کو مکمل طور پر صاف کرنے کی بھی ہدایت کی جبکہ ایدو لزا کے انتظامات کالیکشن پوائنٹس اور علائشوں کو متفون کرنے کے مقامات پر لائٹس کیمز بنانے پانی اور دیگر انتظامات یقینی بنانے کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ تمام بلدیاتی اداروں اور دیگر ایجنسیز کے ساتھ مکمل کارڈینیشن کے ساتھ ایدو لزا پر عوام کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنائے جبکہ شہریوں سے التماس ہے کہ علائشوں سے متعلق شکایت کے لیے اپنے زون کے نمبرز پر اطلاع دیں